مسئلہ سنی ڈیول کا نہیں ہے مسئلہ ہے آپ کے اور میرے پیسے کا اور ہماری بینکنگ ویوستہ کا یہ بٹا کھاتا جو ہے نا ان پی ایز جس کی فیرس لمبی ہی ہوتی جا رہی ہے اور اس میں کتابوں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے اس کی تھوڑی بانگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مارچ دوہزار اٹھارہ میں دیش کے جو ان پی اے تھے وہ دس لاکھ چھتیس ہزار اکسو ستاسی کروڑ ہمارا بجک پیتالیس لاکھ کروڑ کا ہے اس سال کا یعنی کہ پیسہ دیا گیا واپس نہیں آ رہا اب مارچ دوہزار تئیس میں یہ پانچ لاکھ اکتر ہزار پانچ سو پندرہ کروڑ ہو گیا آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھا ہے یعنی کہ لوگوں کا پیسہ واپس آ رہا ہے جی نہیں وہ ایسا نہیں ہے ہوا کیا ہے کہ سرکار نے دس لاکھ ستاون ہزار کروڑ روپے رائٹ آف کر دیئے ہیں کھاتے میں سے ہی اڑ گئے لاؤس دکھا دیا گیا بٹا کھاتا کہتے ہیں اسے حالانکہ سرکار یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ریکاوری کا پروسس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ نرنتر پرکلیا ہے وہ کتابوں میں اسیٹس کی جگہ لائیبیلیٹی پر یہ ڈال دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر دراصل ریکاوری کتنی ہوتی ہے ریکاوری پچھلے تین سالوں کا جو آنکڑا آویلیبل ہے وہ ہے اٹھارہ فیز دی پانچ سالوں پر اور نو سالوں پر نظر ڈالیں گے تو پانچ سالوں میں یہ سات سے آٹھ فیز دی اور دراصل پچھلے نو سالوں میں ریکاوری ریٹ پانچ فیز دی کے آس پاس کا ہے تو بڑا آدمی پیسہ لے لے بینک اس سے واپس نہیں لیتا آپ کی میری ایک ای 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 مس ہو جائے تو سبل سکور پر اثر پڑ جاتا ہے اور اگر کار کی کشت نہیں دے پائے گھر کی کشت نہیں دے پائے تو وہ ریکاوری ایجنٹ کے نام کے گنڈے گنڈے شبد میں استعمال کر رہا ہوں وہ آپ کو ایسا پریشان کریں گے کی نانی آدھ آ جاتی ہے گاڑی اٹھا لے جائیں گے گھر سے باہر دھکے مار کر نکال دیا جائے گا اگر آپ کسان ہیں تو ایسا بھی آیا ہے واقعہ پیش کی ٹریکٹر لے جانا ہے جی اور گروتی مہلہ اس کسان کی پتنی اس کے اوپر ہی ٹریکٹر چڑھا دیا گیا یہ بھی ہمارے ہی دیش میں ہوا ہے پر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا دکھ رہا اور ڈیفالٹر دو طرح کے ہوتے ہیں میں یہ مانتا ہوں دھندے میں ہر وقت منافع نہیں ہوگا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کی منشہ آپ کی نیت پیسہ واپس دینے کی ہے آپ دینا چاہتے ہیں پر ایک ہوتا ہے ویلفل ڈیفالٹر اور یہ ویلفل ڈیفالٹر کون ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قوت ہے وہ وقت ہے وہ پیسہ ہے پر نہیں دیں گے کر لو کیا کروگی کیا وہ کھاڑوگی ٹھینگا دکھاتے ہیں ویوستہ کو پچاس ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں پچاس ٹاپ ویلفل ڈیفالٹرز ستاسی ہزار دو سو پچانوے کروڑ روپے کا گرز لے رکھا ہے نہیں دیتے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ٹاپ ٹین کی بات کروں تو چالیس ہزار آٹھ سو پچیس کروڑ روپے نہیں دے رہے ہیں اس میں مہل چوکسی ہیں چیتن سندے سارا ہیں جتن مہتا ہیں بڑی لمبی فیرس تھے ہم لگاتار یہاں پر فلاش کر رہے ہیں وہ نہیں دیتے اب یہ کس کا دباو ہوتا ہے کس کا عبیدان کس کا وردان ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بڑی کاروائی ہوتی نہیں دکھائی دیتی ہے جیسے ہی گھڑی کا کارٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پہ ABP News آپ کو رکھے آگے